پاسپورٹ ہے یہ آپ نے رکھنا ہے اس کا پہلا پیج جس پہ فوٹو لگی ہے یہ آپ کی ویزا کوپی ہے اور اس کے بالکل پیچھے آپ کی آنے کی اور جانے کی ٹکیٹ ہے یہ ڈائریک لائٹ ہے آپ کی جو یہاں ایر انڈیا کی ہے آپ نے جب یہ دکھا کر کے آپ اندر جاؤ گے آپ کا اپنا سامان آپ کے ساتھ رہے گا یہ سامان کے اندر ایک چیز کا خاص قیال رکھنا ہے کہ احرام اپنے ہاتھ میں ہو کیونکہ آپ نے اندر جا کے احرام پہننا ہے اگر آپ نے احرام وہ بیگ میں ڈال دیا تو آپ کے وہاں ڈم واجیب ہو جائے گا تو جس لوگوں نے احرام اپنا پارسل بیگ میں رکھا ہے وہ نکال کے ہاتھ میں رکھے دوسرا جو پاور بینک ہوتا ہے اس پہ آپ موبائل چارج کرتے نا وہ ہاتھ میں لے نہ بیگ ممت ڈالنا ہے تو وہ بیگ یہاں آپ کا اٹک جائے گا وہ بیگ لے کے جانے نہیں ملے گا آپ کو اس لئے اس کا خاص کر کے فیال رکھنا ہے یہ دکھا کر کے آپ ایرنگیا کے کاؤنٹر پہ جاؤ گی جہاں آپ کی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ آپ کو ایک بورڈنگ ٹکٹ ایشو کرے گا جس میں آپ کا سیٹ نمبر اور آپ کا گیٹ نمبر لکھا ہوگا اس گیٹ نمبر پہ جا کر کے پھر آپ کی پہلے سیکیورٹی ہوگی اس کے بعد میں امیگریشن ہوگا امیگریشن میں جہاں آپ کی فوٹو لی جائے گی اس کے بعد میں آپ نے اندر جانا ہے اندر جانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے زہر کا وقت رہے گا آپ زہر پڑھ لے دو رکعت نفل پڑھ کے احرام صرف باندھ دینا ہے نیت نہیں کر رہی ہے آپ نے ٹھیک ہے نیت اس لئے نہیں کر رہی ہے کبھی فلائٹ ڈیلے ہو گئی کبھی کچھ ہوا تو آپ احرام کی حالت میں آو گے بندش میں آو گے اور پابندی لاغو ہو جائے گی اس لئے جب نیت آئے گی تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ نیت آ چکی ہے جن حاجیوں کو نیت کرنی ہے وہ نیت کرنی ہے یا تو فلائٹ اوڑ جائے گا اس کے تین گھنٹے سارے تین گھنٹے کے بعد میں آپ نیت کرنی ہے یہ نا تقبیر کے ساتھ آپ نیت کریں کہ یا اللہ انہوں نے عمراء کی نیت کی ہے ہمارے لئے آسان کر ہمارے لئے قبول کر یہ ساری چیزوں کو لے کر کے دوسرا آپ کے جو گروپ لیڈر رہیں گے عبدالرشید صاحب رہیں گے یہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ نے رہنا ہے کس طریقے سے آپ نے جانا ہے تو ان کی ساری چیزوں کو فالو کرو گے دوسرا ایک بیلٹ دیا گیا ہے جس میں آپ کے پاس ہلپ لائن نمبر ہے اگر کوئی حاجی کہیں گھوم جاتا ہے تو کارڈ ہمیشہ ہاتھ میں رکھنا ہے کسی کو بھولنے کا اس کو مسکول کر دو تو وہاں سے بندہ کوئی بھی کرنٹ فون کرے گا آپ جہاں بھی رہو گے لے جائے گی ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں کو خاص رکھنا ہے یہ پندرہ دن کا تعویز ہے اس کو سنبھال کر کے رکھنا ہے اس کو جانا رکھنا ہے دوسرا جہاں آپ جیسے ائرپورٹ پہ یہاں سے اتروں گے اترنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو ایک بس آئے گی بس لے جائے گی ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر جانے کے بعد میں پھر وہی چیزیں ہوگی آپ ایک بلک کی لیڈی سے تو پندرہ دن تک یہ دوپڑتا جو ہے کبھی صاف کر کے پہن لے کہیں جانا ہے پہن لے تاکہ دول سے آپ کی پہچان ہمارے لئے آسان ہو وہاں جانے کے بعد میں آپ کو بس ملے گی جہاں رشید بھائے بس میں بیٹھنے بھولیں گے اپنا جو بھی سامان ہے وہ اپنے دھیان سے آپ نے رکھنا ہے اس سامان کو اندر اپنے دھیان سے آپ نے رکھنا ہے اس سامان کو اندر اور وہ پھر بس آپ کو ہوتل پر چھوڑے گی وہاں آپ کو الگ الگ دو گروپ لیڈر ملیں گے عمر وائز زہد یہ دو ذمہ دار رہیں گے جہاں آپ کو کمرے کی چاوی وغیرہ بھی جائے گی یہ آسانی سے آپ کا سفر انشاءاللہ پڑ جائے گا یہ ڈائریک فلائٹ ہے آپ کو آیا نہیں ہے اس لئے پریشانی آپ کی یہ نہیں ہے آپ جیسے بیٹھو گے سیدھے جدہ ہی اترو گے انشاءاللہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس پورے معاملے کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے در پر آپ کو بلائے آئے جادہ سے زیادہ وقت حرم میں یا عبادت میں گزاریے گا شاپنگ میں کھانے میں سوچئے گا مت ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ کمی کوتھائی ہو ہم بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی کمی کوتھائی ہو تو پیار محبت سے گروپ لیڈر کو سمجھا دیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ بتتمیزی کرو اور اللہ کو نا گوارہ دیجئے گا اگر کوئی انیس بھی ہو جاتا ہے تو پیار سے سمجھا کر کہ آسانی سے کام پہ لکات دیجئے گا گھر گھر کرتے ہوئے تو ہمارا چھار بجے اٹھتا ہے تو آپ کو ایک بیس ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی آرام کی ذمہ داری کا احساس آپ لوگ کرئے گا تو آسانی ہو جائے گا دوسرا جو حاجی ہے وہاں اپنے کسی رشتدار دوست کو اپنی ہوتل میں نہ ٹھہرے گا اگر وہ کوئی ٹھہراتہ مل جیا ہم وہاں آپ سے چائز لیں گے پھر اس بات کا بڑا آپ لوگ کسی کو لگانا نہیں ہے کیونکہ ہوتل ہم سے مانگیں گا ہم آپ سے مانگیں گا آپ یہ مت بولنا کہ بھئی زمین پر سلایا تھا ٹھیک ہے دوسرا کھانے کیلئے کسی مہمان کا ہے تو وہاں آپ بتا دیجئے گا گروپ میٹر آپ سے چارجز بتا دے گا یہ آپ کے مہمان کے کھانے کا چارجز ہوگا وہ آپ نے پے کرنی ہے آپ کے جتنے مہمان ہیں آپ پہلے بتا دیجئے دو چار ہے تو ٹھیک ہے زیادہ ہے تو پہلے بتانا ہوگا ٹھیک ہے اب بسم اللہ بول کے آپ کے سفر کی شروعات کریے اللہ آسان کرے اللہ قبول کرے اچھا یہ چل ہوگی نا